بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کے آلہ ٹک ٹاک امید کردہاں جی سارے ٹک ٹاک ہونگے آج دی جناب ویڈیو تھوڑا بہت مزہ دی ہونا لی ہے کیونکہ آج میں آیا اپنے دوست دیکھو دوست میرا پاکستانی نہیں ہے نہ انڈیان ہے وہ ہے بنگلہ دیشی بھائی بنگلہ دیشی بھائی ہے وہ میرے ساتھ پہلے کام کرتے تھے ابھی وہ ادھر کام کرتے ہیں ہم ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں تو میں آکے چلو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ادھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیشی بھائی کام کر رہے ہیں ہاں جی بادشاہ اتارا نیچے کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہم پہلے ایک جگہ پہ جوب کرتے تھے ابھی یہ ادھر آگئے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور آج ان کا جو سارا سسٹم ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب انہوں نے ترتیب کیا ہوا ہے اور ماشاللہ بہت خوبصورت ترتیب کیا ہوا ہے اور آپ سے گزارش یہ ہی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاللہ مزہ آئے گا اور دیکھیں کہ اومان میں کیسے بکریاں کا چارہ بناتے ہیں اور مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں نمبو وغیرہ بہت اچھا سسٹم لگایا ہوا ہے اور مرگیاں بھی ہیں بکریاں بھی ہیں دوسرے نمبر پر یہ مدرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اومان میں کیسے کھیتی بڑی کی جاتی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آئیں جی فرینز تو ہم آگئے ہیں ادھر اندر اس کے اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مرگیاں دیکھیں اور ساتھ میں یکبوتر بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ یکبوتر اور یہ مرگیاں باشا بھائی آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھا سسٹم لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مرگی دیکھیں یہ در رہی ہے ابھی در رہی ہے یہ کیا کرنے لگے او بھائی ہم کچھ نہیں بولتے ہم تو صرف آپ کے تھوڑے سی ویڈیو بنائیں گے ادھر آگے بھی ہیں اندر بھی ہیں باشا بھائی ماشاءاللہ کیا سسٹم ہے یہ امان میں بھائی ایسے مرگی پالتے ہیں اور ساتھ میں کبوتر بھی ہیں یہ اوپر دیکھیں کبوتروں کا گھر بنائے ہوئے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور یہ جو ڈبے رکھے ہیں ان میں کبوتر اندر جا کے انڈا دیتے ہیں اور ادھر یہ بارٹیاں بھی رکھیں ہیں ان میں بھی مرگیاں جاتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو آئیں ابھی آپ کو بکریوں دکھاتے ہیں اور بعد میں پھر مدرہ دکھاتے ہیں مدرہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مدرہ مطلب کے جدر یہ گاس وغیرہ اور نمبو وغیرہ سب کچھ بوٹا شوٹا لگاتے ہیں یہ وہ دکھائیں گے لو جی فرائنگ تو ہم اب جا رہے ہیں کہ بکریوں کی طرف باشا بھائی ہمیں بکریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جناب جی ہاں بکریوں نے ابھی یہ لسن لگا ہوا اور پیاز لگے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ ہم صدی ایک چھوٹی ساتھ میں نالی سی بنا دیتے ہیں اور اس میں سارا پانی آجاتا ہے ادھر یہ پیپنگ سے بناتے ہیں یہ پیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپ ہے نا پیپ میں پانی آتا ہے اور اس سے اس کو لگتا ہے اور آگے ہم جاتے ہیں بکریوں کے طرح ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بکریوں یہ اومانی بکریوں پاکستان سے بہت ڈیفرنٹ ہوں گی یہ جو ہے یہ پاکستان والی بکریوں نہیں ہے یہ اومان کی بکریوں اور باشا بھائی دکھا رہے ہیں یہ آگے آگے یہ بیڑ بیڑٹ ہے بکریوں لیکن یہ بکریوں یہ لوگ سمجھے گا بیڑے ہیں لیکن بیڑے نہیں ہیں یہ بھی بکریوں اور ماشاءاللہ بہت چھوٹا سا بھی ایک بچے پڑا ہوئے گا وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں اور مانیہ کے بچے بھی ماشاءاللہ ہیں ادھر وہ بکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانیہ کے بچے مانیہ کے بچے کھیل رہے ہیں بچے بھائی جی بچے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بکری کیا کر رہی ہے پھر کرو کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا بکری نے چھوٹا بچہ دیا ہوا وہ بھی دکھائے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ آگیا ہمارے پاس ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز آہ تیری خیر ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہ چیزیں دیکھنے پر یہ آئے گا ہمارے طرف آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ امان کے بکریاں بھائی یہ پاکستان والی نہیں اور یہ ان کا اوہ تیری خیر ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بکریاں بھی کٹھی ہو کر کھڑھی ہو گئی ہیں درگی ہیں تھوڑی سے اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ بادشا بھائی ہیں یہ دیکھیں یہ خوبصورتی یہ دیکھیں یہ لوگ دیکھیں یہ امان میں ہے بھائی میں پاکستان میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمیں بہت پیار کر رہا ہے اور ہم بھی اسے پیار کریں گے اور یہ بکری کا بچہ یہ بکری اس کی ماں ہے یہ بکری اس کی ماں ہے اور یہ پیچھے پیچھے باغ رہی ہے ادھر یہ نسل ہے اور ادھر یہ دوسری نسل ہے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہ دوسری نسل آجی ماشاءاللہ یہ وائٹ والی ہے یہ اور چیز ہے وہ دوسری نسل تھی اور یہ اور دوسری نسل ہے ابھی جناب یہ ایک بکرہ آپ کو دکھانا ہے یہ بہت ہی مارتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہ ہمیں مارے ہم باہر نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی فرنڈ تو ہم آگئے ہیں باہر یہ دیکھیں یہ گاس ہے اور یہ وہ گاس ہے جسے ہم پاکستان میں وہ بولتے ہیں ہے والا گاس روڈ گراس یہ روڈ گراس ادھر گاس لگایا ہوا ہے اور اس سے یہ اس کو کٹ کے اس کو خوشک کر کے ان بکریوں کو کھلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں جی پیپنگ سے ادھر میں پہلے بھی بتایا پیپنگ سے ادھر پانی لگتا ہے یہ وہ پاکستان والا سسٹم نہیں ہے ہمارا یہ پیپنگ جا رہی ہے یہ پیپنگ سے ان کو سب پانی لگے گا اور ساتھ میں یہ خجور درخت ہے یہ دیکھ یہ خجور کا دخت ہے اور نیچے یہ باجرہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ اسے بھی پیپ سے پانی لگا ہوا ہے یہ ساتھ میں لاغ لگا ہوا ہے یہ دیکھ اس کو لاغ کو کھولیں گے اور پانی نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس چیز کا درخت ہے دیکھتے ہیں جناب جی ہنجیر کا درخت ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ہنجیر لگی ہوئے یہ دیکھیں ہنجیر یہ دیکھیں یہ اور بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہنجیر ہے ہنجیر کا درخت انہوں نے اپنا لگایا ہوئے یہ دیکھیں یہ بوٹہ ہے اور انہوں نے لگایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے قلم کرنے کے لئے لگایا ہے مثلا کہ نئی شاک بنانے کے نیا بوٹہ لگانے کے لئے یہ دیکھیں یہ سب ہنجیر ہے یہ جب تھوڑا سا پکے گا تو یہ اس کا کلر جانا وہ ریڈ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور پک جائے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پھل لگا ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آگئی یہ دوسرا اور سامنے بیری کا درخت نظر آ رہا ہے جی فرینڈ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بیری آگئی ہے ہمارے سامنے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھل کتنا لگا ہے تو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ جب یہ پکیں گے تو کتنے خوبصورت لگے گے اور بہت میٹھے میٹھے بیر لگتے ہیں اس پہ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ میں یہ نیچے لگا ہوا جناب لیمن کا بوٹا یہ لیمن کا بوٹا جناب نمبو ہے منجابی میں ہم نمبو بولتے ہیں نا یہ لیمن کا بوٹا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی تو اس کا موسم نہیں ہے نا ابھی نئے پتے نکر رہے ہیں تو نیچے سے دیکھیں اس کو بھی پائپ آیا ہوا ہے پائپ سے اسے بھی پانی لگتا ہے اور سات میں یہ انہوں نے چارہ پھر لگایا ہوا ہے یہ لوسن بولتے ہیں ہم اس کو لوسن یہ دیکھیں یہ لوسن بنو ہے اور سات میں یہ مکی کا بوٹے ہیں یہ بڑے والے ہیں یہ مکی کا بوٹے ہیں اور یہ آگے دیکھیں اور وہ بھی سارا یہ ادھر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہم اب جا رہے ہیں جناب بادشاہ بھائی کے پاس بنگلہ دیشی بھائی ہیں ہمارے جو دوست ہیں ہمارے میں ان کو ملنے کے لیے آئے تھا اور دیکھا ماشاللہ ان کا بہت اچھا خوبصورت مجھے چھوٹا سا لگا ہے کیونکہ ادھر زیادہ ریت وغیرہ ہی ہوتی ہے ٹیلے ہوتے ہیں تو یہ چیز ادھر دیکھنے کے لیے بہت کم نظر آتی ہے تو اس لئے مجھے بہت اچھی لگی میں نے کہا سوچا چلو اپنے فرینڈز کو بھی دکھاتے ہیں تو اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی یہ سب دکھانا چاہیے یہ دیکھیں ماشاللہ یہ دیکھا ہے ادھر ادھر یہ دوسرا ایک اور بیری کا بوٹا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بیری کا درخت ہے اور دیکھ وہ ادھر بھی بیری کا درخت ہے اور ادھر یہ خجور کا درخت بھی ہے ادھر بھی ہے دو تین ہے اور یہ سامنے آگے پھر مکی یہ مکی یہ چھوٹی سی چھلی لگی ہوئے ماشاللہ یہ امان میں بھائی جی امان میں یہ دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں تو بہت ہے نا ادھر نہیں ہے یہ جناب آگا پھر لیمن اور اس کے اوپر ابھی یہ چھوٹے چھوٹے پھول لگنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاللہ یہ ابھی بڑے بڑے لیمن بنیں گے پھر بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد تک قریبا دو تین مہینے کے بعد ابھی پھول لگنے شروع ہو گئے ایک ادھر لیمن کا بھوٹا ہے لیمن کا بھوٹا ہے ایک یہ اور وہ اور وہ آگے یہ دیکھیں اور ہم جا رہے ہیں باشا بھائی کے پاس باشا بھائی وہ ادھر چارہ کٹ رہے ہیں جاتے ہیں ان کے پاس اور اس کے بعد پھر ان سے اجازت لیتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں یہ دیکھیں جناب چارہ اٹھا کے بھی نہیں لے جانا اسی ریڈی پہ لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اومان کی خاصیت یہ تنگ نہیں کرتے بندے کو پاکستان میں تو بولتے ہیں بھائی سر پہ اٹھاؤ اور لے جاؤ ادھر یہ ریڈی ہے بھائی اسی میں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر یہ رسی باندھ دینی ہے اور لے جانا ہے دور بھی اتنا نہیں ہے وہ سامنے مدرہ سامنے بکری مگر اگر گھر جدر آپ کو پہلے دکھائی ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے جو میں نے پہلے آپ کو ایک دو ویڈیو میں دکھائی بھی ہے وہ سامنے ماشاءاللہ یہ ہمارے آگے باشا بھائی ہاں جی باشا بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کسے بھائی سب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور سنائے کیسے ہیں پاکستان میں سب ٹھیک ہے پنگلہ دیش میں سب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بات ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بی بی بچہ ٹھیک ہے کب جا رہا ملک میں ابھی انشاءاللہ میں کوشش کیا رمضان کے بعد جانے کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانا چاہیے جانا کتنا دیر ہو گیا ادھر امان میں چار سال چار سال ماشاءاللہ چار سال سے زیادہ ہو گیا پاہ جی ابھی تک اپنے ملک میں نہیں گئے بنگلہ دیش بھائی بنگلہ دیش میں اور مجھے تو صرف تین سال ہوئے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے اور باشا بھائی بھی جائیں گے انشاءاللہ ضرور اور آپ بھی دعا کریں بھائی ہمارا یہ سفر کافی اچھا گزرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے یہ تھی آج ہی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور بعد میں ریکویسٹ وہی ہے جو سب کی ہوتی ہے اور ہمارے بھی ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں کیونکہ ہماری آنے والی سب ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکیں اللہ حافظ جندے بس درو